بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق حسین آپ کا ہوسٹ آج ہم آپ کے لیے اگری کلچرل لینڈ ہے جو کہ انڈسٹریل لینڈ میں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے تو یہ ایک اٹریکٹیو انویسمنٹ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ لینڈ دکھا رہا ہوں یہ اس کا فرنڈ جو ہے ایک اکڑ ہے زمین کا اور یہ ستائیس اکڑ زمین ہے جو کہ آنر سیل کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کنال کا ریڈ چودہ لاکھ ساڑھے چودہ لاکھ اس طریقے سے ہے ہمیں اکڑ زمین جو ہے وہ ایک چالی سے ایک پنتالیس کے درمیان ملے گی میں آپ کو یہ وسینیٹی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک لینڈ ہے جو کہ سپیسیفکلی بک رہی ہے اور یہ جو چار دواری ہے کیوئی کسی نے یہ پانچ سے چھے کنال جگہ ہے یہ بھی انٹرسٹڈ ہے پارٹی بیچنے میں تو اس کو بھی مرز کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کے بیک پہ ستائیس اکڑ زمین ہے میں بتاتا جاؤں کہ یہ شہدہ اور آرمی کے جو جرنیل ہوتے ہیں اور آرمی کے جو پرسنیل ہوتے ہیں یہ انہیں الارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بڑا نیٹ اور کلین کام ہے اور یہ یہاں پہ نو سی لے کے آرمی سے تو اس کے بعد سیل پرچیز ہوتی ہے اور یہاں پہ بہت سے سپیننگ یونٹس سن نائنٹین نیٹی فور سے لگنا شروع ہوئے تھے مین فروز پروڈ پہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ کلمہ چوک سے تقریبا چالیس کلومیٹر فروز پروڈ پہ ٹورز کسور جا کے یہ لیفٹ سائٹ پہ لینڈ آتی ہے آج میں آپ کو دو لینڈز دکھاؤں گا ایک فروز پروڈ کے لیفٹ سائٹ پہ ہے اور دوسری فروز پروڈ کے رائٹ سائٹ پہ ہے تھوڑا سا ریٹ کا فرق ہے یہاں پہ ب روز پروڈ پہ بلکل موجود ہے کیونکہ انڈسٹری کو آدارے جو ہیں وہ بجلی اور گیس فراہم کرتے ہیں تو یہاں پہ گیس کی آویلیبلیٹی کوئی پراؤلم نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چار دواری کچھ لوگوں نے کی ہوئی ہے انفیکٹ انہوں نے سستی زمین خریدی ہوگی یہ زرائی زمین تھی اس کے بعد یہ انڈسٹریل یہاں پہ ٹرینڈ بنا لوگوں کا اور یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ آنے والے پانچ سے چھ سال کے اندر پورا ایک انڈسٹریل زون بننے والا ہے یہ اٹریکٹیو ہو سکتی ہے اس لیے ہجویری بلڈر آپ کے لیے لائے ہم لوگ آپ کے لیے گھر لے کر آتے ہیں پلوٹس لے کر آتے ہیں لیکن جو انویسٹر ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ فیڈ کی ایک پیچھے فیکٹری لگی ہوئی ہے انڈسٹری بہت اچھی ہے فنکشنل ہے اور اسی روڑ پہ ایک کلومیٹر ہم ڈیڑھ کلومیٹر جو فروز پر روڑ کی طرف جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ سپین مزید زمینیں خرید رہی ہیں سپیننگ یونٹس یہاں پہ آ رہے ہیں ویونگ یونٹس آ رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ایک انڈسٹریل ہاب ہوگا اب بھی ہم یہاں پہ اگر دو کنال چار کنال دس کنال بیس کنال اکر دس اکر زمین خرید لیں انویسٹمنٹ کے لیے تو یہ ہم اس کو بیج سکتے ہیں اچھے ریٹس پہ ٹیم حجویری نے آج یہ وزر اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے لیے یہ اس طریقے کی انویسٹمنٹ نکال کے لائیں اب میں آپ کو یہ رائٹ سائی� روز پروڑ سے لاہور سے جب ہم جاتے ہیں تو یہاں سے قصور دس سے گیرہ کلومیٹر ہے اور گنڈا سنگھ والا بارڈر جو ہے وہ تقریباً پندرہ سولہ کلومیٹر رہ جاتا ہے تو یہ روڈ کروس کرتے ہیں تو اس کے رائٹ سائیڈ پہ مصفاباد گریڈ سیشن آتا ہے یہ لینڈ اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریل اگر ہم نے اپلائی کرنا ہو ایک میگا وارڈ دو میگا وارڈ تین میگا وارڈ کا جو کہ ہیوی انڈسٹری کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں اویلیبیلیٹی بہت لمبی تاریں کھینچنی نہیں پڑیں گی گیس کے لیے اگر اپلائی کریں گے تو مین فروز پروڑ پہ لیفٹ سائیڈ پہ مین پائپ گزرتا ہے وہاں سے ہمیں گیس کی سپلائی بھی مل جائے گی یہاں پہ زمین کا اس سائیڈ پہ ریڈ جو ہے یہ سولنگ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی انڈسٹری ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آگے وارڈا کے پول بند رہے ہیں بہت بڑی انڈسٹری لگی گی ہے روڈ کے دونوں طرف اویلیبیلیٹی ہے زمین کی لیکن سپیسیفیکلی میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ جو زمین دکھا رہا ہوں اس کا ریڈ سترہ لاکھ روپے کنال ہے اور یہ ہمیں ایک کر نگوشیابل ہے پرائس اور یہ پڑے گا تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ ایک پینتیس کے درمین یہ دیکھیں یہ ہے ہیوی ٹینشن لائن گزر رہی ہے وارڈا کی اور بالکل اس کے رائٹ سائیڈ نیچے مصفاباد گریڈ سٹیشن ہے اور یہ نیچے جو لینڈ ایریگ کی گئی ہے یہاں پہ یہ دوست چلا رہے ہیں ٹریکٹر سے حل وغیرہ تو یہ لینڈ فار سیل ہے اس کا ایک اکڑ اس کا فرنٹ ہے اور اس کے بھی پیچھے بیس سے تیس اکڑ زمین جو ہے وہ اویلیبل ہے فار سیل یہاں پہ اور یہاں سے جب ہم آگے مزید چلے جاتے ہیں کوئی دو کلومیٹر آبادی کی طرف تو وہاں پہ ہمیں ایک کروڑ روپے کا اکڑ بھی زمین مل جاتی ہے اس زمین کو بھی اوکوپائی کیا جا سکتا ہے اپنے بجڑ کے مطابق دس ک اکڑ ایک اکڑ یہ آنے والے دنوں میں بھی انڈسٹریل لیکن جو اس سے پہلے میں نے دکھائی تھی وہ انڈسٹریل زون پورے کا پورا بنے گا اور مین فروز پروڑ سے صرف آدھا کلومیٹر اور ایک کلومیٹر نیچے جیسے 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 جاتے جائیں گے وہ لینڈز جو ہیں وہ بہترین ہیں تو آج ہم نے آپ کے لیے سپیسیفیکلی یہ ایک انویسٹمنٹ کا جو ہوتا ہے پورچونیٹی وہ نکال کے لائے ہیں تاکہ آپ جس طرح سے گھر پسند کرتے ہیں انویسٹ انڈسٹریل زون بنانا چاہتے ہیں فیچر میں تو وہاں بھی آج ہی ہم زمینہ کو پائی کریں تمہارے لیے فائدہ ہے تو نیکس ویڈیو تاکہ مجھے اجازت دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے مزید اچھی ویڈیوز اور اچھی پراپٹیز ملتی رہیں یہاں پہ یہ جو انڈسٹریل زون بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے سندر انڈسٹریل زون بنا تھا تو اس کی پرائیس جو ہے وہ کئی گناہ بڑی تھی اس طرح یہ جو پرائیوٹ انڈسٹریل زون ہوتے ہیں یہاں پہ بھی لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے ٹرینڈ ہے تو اس زمین کو بھی ضرور آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تاکہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ